اور باقی رجب کی حوالے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رجب آتا تھا آپ یہ دعا فرمانے شروع کر دیتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان تو یہ دعا فورٹی ون ٹائم پڑھنی چاہیے اکتالیس مرتبہ آپ کسی ایک نماز کی بات پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف یہ پڑھ کے اللہ تبارک وطالعہ سے ان مہینوں کی برکات اور سمرات مانگیں ظاہر کرے جب کا مہینہ جو ہے حدیث میں آتا ہے یہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ شابان و شاری شابان میرا مہینہ ہے و رمضان و شار امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے ظاہر یہ تینوں اتنے مقدس مہینے ہیں آپ غور کردے تو عبادات کی بنیادیں گوئے کہ یہی مہینے ہیں لہٰذا جو ہے اس میں یہ آپ جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ یقینا ہر طرح کی خیر و برکت عطا کریں گے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان اے اللہ ہمارے رجب و شابان کے مہینے میں برکت نازل فرما وبلغنا رمضان و ہمیں رمضان تک پہنچا یہ دعا فرمایا کرتے تھے اس کا احتمام کریں اور دوسرا یہ کہ آپ کے دوست جو ہے ڈائلیسز پہ ہیں اس کے لئے میں دعا بتایا کرتا ہوں یہ جو دعا ہے یہ جو دعا ہے جو سمجھے کہ بیماریوں کو رفع کرنے میں اسم آزم ہے بہت زبرزر سٹرانگ دعا ہے یہ جو ہے اس کے لئے پڑھیں اگر وہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا تو آپ یہاں سے رزانہ یہ دعا ایک سو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے تصور میں اس پہ دم کریں اور اس کے لئے دعا کر لیں تو انشاءاللہ اس کی اجازت دیتا ہوں